اتر پردیش کے سرکار نے الگ الگ جگہوں پر چاہے دیش کے راجدانی دلی سے سٹا ہوا غازی آباد کا علاقہ ہو یا پھر اتر پردیش کے راجدانی لکھنو ہو وہاں پر لوگوں کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچنے کے لئے انتظامات جو کیے ہیں ان میں سے اس وقت کیا باتیں کہی جارہی ہیں جو لوگ لکھنو کے چار باگ بس سٹیشن پر پہنچے ہوئے ہیں جو لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں ان لوگوں نے آر ڈائن ٹی وی سے خاص بات چیت کی ہے اپنی مشکلوں اپنی آسانیوں سرکار کو دھنواد کرتے ہوئے کیسے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا اپنی مشکلیں وہ کیسے درشاہ رہے ہیں جن کا سمدھان ہونا بہت ضروری ہے آئے سنتے ہیں بارہ بجی رات سے آئے تھے ابھی تک کوئی شبدہ ملی نہیں ملی اب جا کے شبدہ ملی اب جا رہے ہیں آج امبر مکمندری جی نے آجیس کیا جو جہاں ہے وہیں پر اس کی برستہ ہوگی وہاں بہت پریسانی ہو رہی تھی بس یہ ہی لکھنا ہو آئے تھے اب جا رہے ہیں بھگ بھگ بھر جانا سرم تین چار دن سے خسے ہوئے ہیں بہت پریسانی جلنی پڑی کمرے بھی دکھت تھی لوڑی پانی کی دکھت ہو گئی تھی اس لئے ہم لوگ گاؤ جا رہے ہیں ہم لوگ کانپورس آئے میری امی کا انتکال ہو گیا تھا اب اسے بے ہم لوگ فس گئے اب جا نہیں پا رہے ہیں گھر اب جا کیے سرکار نے چا کیے سرکار نے اب ہم لوگ گھر پہنچے تو ہم لوگ کو سامنجم ساتھ میں آئے ہیں ابھی تو ہم لوگ یہی ہیں کہ بھئی کانپور سہے ہیں ہم لوگ کو سامنجم ستھ میں ساتھ میں ہیں کہ ہم لوگ پہنچ گیا ہیں کانپور سے آئے ہیں ہم لوگ سب کو ہم لوگ پاس دین سے یہیں رکے جاں نی پا رہے ہیں پریشان ہم لوگ آلم باغ گا ہے وہاں سے پھر پائدلерж들 پاس آیا